اسلام علیکم جی میں ہوں فائزہ قریشی وائس آف سندھ کے پرگرام سکسس سٹوری کے ساتھ اور آج ایک اہم بات میں آپ سے شروع میں یہ کروں گی کہ ہم کسی بھی شخص کی زندگی پر بات کرتے ہیں اس کی سکسس پر بات کرتے ہیں اس کی سٹرگلز پر بات کرتے ہیں فرز پر بات کرتے ہیں لیکن آج ہم ایک ایسے شخص سے بات کریں گے جس نے بہت سارے لوگوں کو راہ دکھائی اور سکسس کی راہ پر چلایا بہت ساری بنیادیں بھی بات ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں زفر عباس اور ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے ہی ہم پوچھتے ہیں بہت بڑا نام ہے پاکستان کا ہمارے ملک کا بہت تعریف کیا آپ کو یقینا ضرورت نہیں ہے آپ کو دیکھ بہت بڑا تعریف ہے کہاں سے شروع کیا زفر آپ نے یہ سفر اور کتنے سال ہو گئے آپ کو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے دیکھیں میں نے تو اس سفر کا آغاز کیا آج سے 20-22 سال پہلے ہم پیدایشی رضاکار ہیں ہم بہت سارے ٹی وی چینلز میں باتا چکا ہوں کہ رضاکار جو ہوتا ہے وہ پیدایشی ہوتا ہے ایک عام بچہ جو اپنے بہن بھائیوں میں کسی چیز کی کمی ہو بلفرد چار بچے ہیں کھلو نیتین ہیں جو ایک بچہ خود سے بدرو گر جاتا ہے وہ رضاکار ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ بچے جو آج جو آج صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کونسی یونیورسٹی مادمیشن لینا ہے ہم نے کس کریئر کا انتخاب کرنا ہے تو وہ یہ سوچیں اور آپ ان کے لئے موٹیویشن ہیں بھی اور مزید ہوں کہ آپ نے کس عمر سے یہ سارا سلسلا شروع ہوگیا یہ نرسری کلاس کا بچہ ہوتا ہے آپ اس کے ٹیفن سے اس کی کوئی ایک چیز برابر بیٹھا ہو بچہ تو شاید وہ گھر جانے تک رہتا رہتا ہے اسی نرسری کلاس میں بچہ ہوتا ہے جو ڈیلی اپنے لنچ بوکس سارا سامان دوسرے بچوں کو تقسیم کرتا ہے اور ہستے وہ گھر جاتا ہے اچھا صحیح ہے یہ تربیت شروع ہو رہی ہے گھر سے گھر سے تربیت دے رہے ہیں والدین کے بیٹا جو لے کر جا رہے ہو دوسروں کو بھی دینا اور ایک طرف کچھ والدین ہیں کہ بیٹا کسی کو چھونے مات دینا اس کو بات یہ وہاں سے ذہنسازی شروع ہوتی ہے اور ہم نے ایسے محل میں تربیت پائی کہ ہم نے بھی ان سب چیزوں کو دیکھا سمجھا ہمیں روڈ پر کوئی زخمی بزرگ اگر نظر آتا ہے اور اس کی ایج ہمارے والد کے برابر ہے تو سیم درد نحسوس ہوتا ہے ہم ہرگز ہرگز سوچتے بھی نہیں گزر جاتے کہ شاید کوئی پتھان ہے شاید کوئی مہادر ہے شاید کوئی پنجابی ہے پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں نا صرف کراچی میں پورے پاکستان میں اور مطلب ہر جگہ آپ آگے نظر آتے ہیں ہر جگہ سب سے پہلے نظر آتے ہیں کیا آپ کو سپورٹ ہے لوگ بڑی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں پیچھے تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے لیکن ہمیں سپورٹ پاکستانیوں کی ہے جہاں پر بہت ساری بری قوتیں جو آپ کو روگ رہی ہوتی ہیں وہاں پر بہت ساری مذبت طاقتیں ہوتی ہیں قوتیں جو آپ کو بولتی ہیں آگے جاؤ کام کرو فرنٹ لائن پر کام کرو جب کووڈ کا پہلا آئیسو سینٹر بن رہا تھا سکھر میں اور اس وقت لوگ اگر کوئی کووڈ کے مریض کیسی علاقے میں آجاتا تو پورے پورے علاقے کو سیل کر دیا جاتا تھا اس خطرناک صورتحال میں پورا سینٹر نہ صرف چلانا ہر مریض کے کمرے کے اندر اس کا الگ اس کا چائے بنانے کا سامان اس کا برتن اس کے فریج اس کا کولر اور الیکٹرک کیٹل تمام چیزیں الگ الگ ایک ایک شخص کو ابھی تو اس کو پتہ ہی نہیں وہ سمجھ رہا ہے میں کووڈ کے اندر مجھے آئیسولیٹ کیا جا رہا ہے شاید میں چھ مہینے بند رہا ہوں گا اگر مجھ میں کرونا نکلایا تو مجھے الگ جنگہ بند کر جا رہا ہے اور فوراں مر جاؤں گا ہوں گا ایک الگ قبر ہو گی میری اتنا خوف تھا نا بالکل ایسی ہی تھا تو وہاں اترنا اپنی زندگیوں کو دھو پہ لگا کر اور اپنے رضاکاروں کے ساتھ اور آج تک ڈیڑھ پونے دو سال ہونے والے مسلسل اور اپنی مدد آپ کے تحت سارا کام کریں ہم نے جب راشن کی بھی صورتحال دیکھی ریاست نے بولا تمام لوگ گھر میں بیٹھ جائیں چاہے وہ درزی ہو موچی ہو نائی ہو کسائی ہو ایٹ انجینئر ہو جو پرائیویٹ نوکریوں پر سب بیٹھے ہو تو پیسے دیا تھے گھر میں بیٹھنے کے لیے پلکل ایسا نہیں تھا تو مکان کا کرایا کون دے گا مجھلی کا بل کون دے گا ماں باپ کی دوائی بچوں کا شاہدی بیعہ مرنا جینا وہ دفنائیں گے تو ایک ایک گھر کی اور ایک ایک فرد کی سمجھنا مشکل نہیں لگتا آفت میں نا تو جب آپ پر کوئی آفت آتی ہے جب آپ پر کوئی مسیبت آتی ہے آپ کو فرد کو نہیں دیکھنا ہوتا قوم مسیبت میں سہلاب آجائے گا تو آپ کوئی شخص آکے بولے گا کہ میرا گھر بیٹھ گیا تو آپ اس سے یہ پوچھیں تمہاری چھت کتنی ٹوٹی کیا تمہاری کھڑکیاں بھی بہ گئیں کیا علماری کے اندر والے کپڑے بھی تمہارے گیلے ہو گئے نہیں آفت آئی تو یہ بھی تو ایک آفت ہے کہ سب گھروں میں بیٹھ جاؤں سڑکیں خالی ہوں گی آفیس دفتروں میں تھالے ہوں گے آپ گھر سے باہر نہیں آئیں گے تو کھانا تو کھانا ہے کتنے لوگوں کو ایک دن میں کھانا کھلا دیا جاتا ہے ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے کا ایک دن میں راشن بات دیا لیکن بس افسوس کہ ہمیں کسی حکومت ادارے نے اس پر ایوارڈ نہیں دیا لیکن آج ہلال اے ایوارڈ نے ہمیں اور ایڈی فانڈیشن اور جو بھی فرنڈ لائن پر ادارے کام کرے تو ان کو ایوارڈ دیا اور میرے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ متحدہ اب آمارات کے کونسلیٹ جنرل نے وہاں پر بولی یہ بات کہ پاکستان میں اگر ہم کسی ادارے کو فالو کر رہے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسے کام تو جی ڈی سی فونڈیشن اچھا ہم آفر بھی بلکہ میں آپ سے بات کر رہی تھی اور صدقہ خیرات اگر ہم بات کریں تو بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہیں سید فاملیز ہیں وہ نہیں لیتی اور بہت ساری فاملیز ہیں یا جو ایک سفید پوش گھرانے ہیں وہ زکاة صدقہ نہیں لیتے تو آپ یہ اعلان کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو کھانا آپ کو دیا جا رہا ہے وہ صدقہ خیرات نہیں ہیں جو مدد کی جا رہی ہے دیکھیں سسٹم یہ ہے کہ اس وقت میں اگر کراچی کی بات کروں سارے چار کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ واحد شہر ہے جہاں کہ مانسٹر کرنے کے بعد بھی لڑکا جو ہے وہ موٹر سائکل کے اوپر فود ریڈر کی حیثیت سے لوگوں میں گھروں میں نیاری اور حلیم ستائی کرتا ہے یا کسی کمپنی میں کوریر کی کمپنی میں لگ کے لوگوں میں گھروں میں ڈاک پہنچاتا ہے افسوس کے ساتھ اور وہ بھی آدھی سے زیادہ بھی روزگار ہو گیا تو اس کے لئے بہت مشکل ہے کہ وہ نوکری ڈھونڈنے نکل رہا ہے گھر میں کھانا نہیں ہے بچے بھوکے ہیں ماں بھوکے ہیں اور وہ کسی بھی دستر خان پر اگر وہاں پر کسی عطی مسکین کی تصویر لگی ہوئے لکھا ہو صدقہ تو وہ کھانا اپنے بچوں کو کیسے کھلائے گا وہ بہت ہی نرم سی چکن کی بوٹی یا بکری کی بوٹی اس سے نہیں ٹوٹے گی ہم زندگی بھر دیتے لوگوں کی مدد کرتے تھے ہم خیرات کرنے والوں میں سے تھے یہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے خیرات کی روٹی لے لو نہیں ٹوٹے گی اس سے وہ روٹی شاید اس کے گھر میں لوگوں کو نہ معلوم ہو کھا بھی لیں حال ہے کہ ان لوگوں کا حق بنتا ہے آج تم پہ وقت آگیا لیکن جی ڈی سی نے اپنے کھانے میں ہمیشہ سے یہ رکھا ہے ہم نے دستر خان کا کونسپٹ جو اٹھایا ہی ہم نے اس پہ تھا کہ مدینے کے باہر رسول خدا کے بڑے نواسے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت امام حسن نے مسافروں کے لئے دستر خان قائم کیا تھا جہاں بادشاہ فقیر امیر غریب کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بھی لے جائے ایک تھال میں چار آدمی نہیں کھائیں گے اس میں کوئی ڈرگ یوزر بھی ہو سکتا ہے جس کو کھانے الگ کھائے ویٹر سرف کرے گا اور جاتے بھی اپنے گھر تھیلی میں پارسل لے جاؤ یہی بجاتی جب رمضان المبارک میں سہری کے انتظام کیا تو ہم چالیس چالیس ہزار لوگوں کو وہ ڈیشز کھلاتے تھے جو وہ صرف بل بورڈ پر دیکھتے تھے کہ رمضان کی افتاری کر دیجئے اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ ایس سو روپے میں اٹھائیس سو روپے میں بوفے ہم نے ہر وہ ڈیش کھلائی کیا بکرے کی بندی کیا شطر مرخ کیا لیمن روست کیا فلانا ہمارا مقصد یہ لوگوں بھی محرومیاں ختم کی جائیں بہت بہت بڑی تفریخ ہے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جتنے میں ایک امیر شخص کا بچہ جوتا پہنتا ہے اتنی ہماری پورے مہینے کی آمد بھی نہیں بلکل ایسے وہ دیوار جس دن گرے گی تو یہ چند لوگ نظر نہیں آئیں گے لاکھوں لوگ سڑک پہ کھڑے ہوں گے جو حال ہو گیا لاکھوں لاکھوں خاندان سڑک پہ ہوں گے میری سمجھ سے بہار ہے کہ پچیس ہزار روپے تنخواں پہ ایک شخص اپنے گھر کا گزارہ کیسے کر رہا ہے پچیس ہزار روپے تنخواں پندرہ ہزار روپے وہ اپنے فلیٹ دو کمرے کے فلیٹ کا رینڈ دے دیتا ہے دس ہزار یا آٹھ ہزار روپے بجلی کا بل دے دیتا ہے دو ہزار روپے میں پورا گھر کیسے کھانا کھا رہا estado میں پانچ ہزار روپے اس کو بچ گیا ہے پانچ ہزار روپے میں پورا گھر پورے مہینے کھانا کیسے کھا رہا ہے مrhنا جینہ دوائی آف merch آنے کا کرایا، آف츠 سے واپس جانے کا کرا پانچ ہزار روپے کے کتنے ڈالر بنے گا پچیس ڈالر بنے گا پچیس ڈالر میں پورا مہینہ زندہ ہیں تیس ڈالر میں سہت پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ سہت جی بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم تعلیم پہ بات کرتے ہیں ابھی اپنے کا پچیس ہزار روپے تنخواہ ہے پندرہ ہزار روپے کرایاں نکل گیا دو کمروں کے مکان کا کھانے پینے کے لیے دس ہزار روپے بچا تعلیم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یا اس کے لیے کیا اقمامات ہیں کیا سمجھتے ہیں ابھی آپ لوگ ٹی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ایک پرائیوٹ سکول نے دو والدین کو سکول میں بند کر دیا ان والدین کا اداوہ ہے کہ ہمیں سکول میں بند کر دیا کونٹی لگا تالے لگا دیا نکل لینے دیرے بات اتنا راج ہے پرائیوٹ سکول مافیاز کا وہ کہہ رہے ہیں ایڈمیشن کے پیسے دو لاکھوں روپے وہ کہہ رہے ہیں فیسے دو ہزاروں روپے وہ کہہ رہے ہیں فلانے چارجز دو یونی فارم ہماری دکان سے لوگے آج کے جب کوپی کی ضرورت نہیں ہے آن لائن کی تلاسز ہو رہے ہیں تو کوپی ہمارے ہیں سے خریدو آکے انہوں نے کہا یہ کوپی تو مارکر نے 25 روپے کی ملی میں آپ سے 200 روپے کیوں لوں انہوں نے کہا لینی تو یہی سے پڑے گی اور خریدو 25 کوپیاں تو انہوں نے کہا ہم ہر بچے کی الگ الگ مہینے لے لیں گے ہماری تنخہ نہیں ہے اتنی کہ ایک ساتھ پانچوں بچوں کا کورس خرید لیں ہمارے پاس نہیں ہے ستتر ہزار روپے انہوں نے ذرا سہتجاج کی ہے ویڈیو پر نہیں بند کر دیا ان کو بات یہ راج ہے راج جہاں اسکول مافیاز کا راج ہے بدماشی ہے وہیں اسپطال مافیاز کی بدماشی ہے آپ پوچھ نہیں سکتے کہ میرے باپ کو آپ نے ویٹی لیٹر پر رکھا پچیز دن آپ نے مجھ سے ایک کروڑ روپے لے لیا اور میرے باپ کی باڈی مجھے دے رہے مار دیا آپ نے جواب بھی نہیں دے رہے کروڑوں روپے لے لیے تو سسٹم یہ جس کو کمانا ہے اچھا کمانا ہے جس سے آپ پر سوال نگت اسکول کھول لیجے اسپطال کھول لیجے میں نے وہی آپ سے پوچھا کہ آپ اتنا کام کرے اتنے شعبوں میں کام کرے تو کیا تعلیم میں کوئی بہتری آگے آ سکتی ہے کیا ہمارا یکسہ تعلیمی نظام آپ صحافی ہیں آپ کام کر رہی ہیں اس پر لوگوں سے ملتے جلتے ہیں آپ مجھ سے بہتر بتائیں گے ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اسی سسٹم میں ایک شخص جو تڑا پر آئے کہ میرے بچے کو کل اسکول سے نکال دیا پرائیوٹ اسکول نے چھے دفعہ اس کو کھڑا کیا میری بیٹی کو آٹھ سال کی کہ تمہارے باپ نے فیز نہیں دی باہر جا کے ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہو جاؤں تو میں اس کی فیز دوں گا چاہے جتنا ظالمانہ نظام ہو میں یہ کر سکتا ہوں سسٹم صحیح کرنا میرا کام نہیں ہے سسٹم تو آپ آواز اٹھائیں صحیح کرو صحیح سسٹم میں تو اس شخص کو بچا رہا ہوں کہ وہ کہیں اپنی بیٹی کے آگے شرمندہ ہو کہ بڑا قدم نہ اٹھالے خود کوشی نہ کر لے اس کی بیٹی گھر میں آکے بتا رہی کہ اب وہ پچیس سہلیوں کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا بلکل ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی حادثہ ہمارے شہر میں ہو جائے کسی اور شہر میں ہو جائے جو میتے ہوتی ہیں کہ ان کو نہیں چھونا ہمارے ہاں پو سمارٹم ہمارے پاس اس کے بعد جو ڈی ای نے کا سسٹم ہے وہ کتنا ڈیلے ہے ایک گھٹری کی شناخت ہوتی ہے کہ یہ زفر عباس کی باڈی ہے کیونکہ اس کا ایک پیس ڈی ای نے ہوا تھا اس فیملی سے میچ کر گیا ان کی جب اس گھٹری کو کھول لے اس میں بیس پاؤں نکل لیں سولہ ہاتھ نکل لیں تو زفر عباس کے بیس پاؤں سولہ ہاتھ دے تو اس لئے ریسکیو رضاکاروں کو بھی تربیت دے رہیں گے بھائی ایک گھٹری میں کتنے باڈی پارٹ زالیں جو آپ کو نہیں شناخت اس کو وہیں چھوڑ دیں کیا طریقہ کار ہے کراچی میں سولہ سو لوگ لگ بھگ ایک دن میں تقریباً مرتے ہیں جو میرا اندازہ ہے ساڑھے چار کروڑ آبادی کا شہر ہے مردہ خانہ ایدھی کا ہے ساڑھے تین سو مہیتوں کی کیپسٹی ہے نورمل ڈیس کا لوڈ اینی ٹائم فل رہتا ہے کوئی جہاز گر جائے خدا نہ خاصتہ کوئی بلڈنگ گر جائے سائیڈ ایڈیا کی انڈسٹری میں آگ لگ گئی بلڈنگ میں فیکٹری میں کہاں رکھیں گے مہیتے دائی دائی سو تو ابھی ہم نے سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی وہ ہم ایک زمین دے رہے ہیں ہم کراچی مورچری ہاؤس کے نام سے دنیا کی سب سے بڑی مورچری منا رہے ہیں جہاں ایک ہزار مہیتیں رکھی جائیں گے بغیر کسی عجرت کے کوئی پیسہ نہیں لے جائے گا ان سے ایک روپیا کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہوگا خبرستان کبھی آپ کا پورا پلان ہے بلکل ہمیں گورنمنٹ نے زمین دیے سے ایڈمیسٹریٹر کراچی نے تو ہم نے اس میں فری قبرستان کے نام سے project launch کر دیا ہے سکھی احسان محمد شاہ جتنے قبرستان ہے 40 سال پہلے آخری قبرستان دیا گیا تھا 35 سال پہلے مواجگورد میں وہ بھی بھر چکا ہے گورکن مافیاس کی مرضی ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں دو مہینے اس قبر والے نہیں آیا غائب کر دو قبر اچھا آپ کو بیچ میں قبر چاہیے یہ چارجز ہیں آپ کو قبرستان داخل ہوتے چاہیے سارتین لاکھ روپے دیجے تو وہ ان کو بند کیا جائے گا نئی تطفیم پھرما نہیں ہوگی ان کی قبریں ہیں تاکہ وہ محفوظ رہے ہیں اور پھر یہ قبریں یہاں ہیں گے ہم کسی قبر کا کوئی پیسہ نہیں لیں گے یہ مسلمانوں کا قبرستان ہوگا اور ساری قبریں فریم ہوگی میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں زفر کے جوپس کے لیے آپ کا کیا ردے عمل ہے اور آپ کا کیا قرائٹیری آپ کیا سمجھتے ہیں وہی بات ردے عمل کی جہاں تک بات ہے افسوس کر سکتے ہیں ردے عمل یہ ہے کہ وہ شہر جو پورے مل کا 68% revenue دے رہا ہے جو سوبھے سندھ کا 90% revenue دے رہا ہے وہ شہر کے لڑکے کے لیے نوکری نہیں ہے یہ ردے عمل ہے جو آپ نے پوچھا MBA ہے لڑکہ MBA ہے کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے NED کے بچوں نے چائے کا کیل لگایا میں نے ویڈیو لگائی کہ تمہاری ماں فکر سے گھومتی رہی تمہارا باپ سب کو سوپ بیچ رہا ہے تو اس نے بولا نوکری نہیں ہے کتنا بڑا کوششن مارک ہے آپ اکبار میں ایڈ دیتے ہیں کتنا بڑا اس کا اکسٹیکر لگاتے تھے کہ یہ شہر رابطہ ہی نہ کریں تو بات یہ کہ ہم تو کوشش کریں پچھلے سال ہم نے پانچ سی ہزار موٹر سیکلیں یہاں کے لوگوں کو فری میں ان کے نام پر ٹرانسفر کر کے دیں ہمارے مخیر حضرات نے مکو دی ہم نے بولا کم سے کم کسی غلط قدم کی طرف نہ بڑھنا کیوں چھن رہے ہزاروں موبائل کراچی شہر میں پوچھے نا بیروزداری بالکود کتنی بڑی مشکل ہے کہ آپ گھر میں صبح نکل رہے ہوں تو آپ کی بیوی آپ سے بولی کہ تمہارے یہ آٹ سال کا بیٹا بھی بھوکا ہے دو دن سے تمہاری سات سال کی بیٹی بھی بھوکی ہے اور یہ تمہاری دو مہینے کی بیٹی بھی دودھ کی وجہ سے رو رہی ہے دو دن سے بھوکی ہے ایک دن سے بھوکی ہے تو اس باپ کو کچھ نظر آئے گا شہر میں کس کے پاس جائے اس کا نام آپ مجھے بتا دیں کہ وہاں چلے جاؤ بیٹی کا دودھ مل جائے گا بچے کا پیمپر مل جائے گا ماں کی کینسر کی دوائی مل جائے گا ہے تو بتائیں نہیں ہے تو پھر اس کے بعد وہ کوئی بھی قدم اٹھائے گا پھر اٹھائے گا پھر اٹھائے گا آپ بہت کام کر رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کیا اس سے ایسا تو نہیں ہے کچھ کے مزید جو ینگ بچے ہیں اپنے پیرنس کو کہیں گے کہ جی آپ اٹھائے گا میں رہے ہیں وہاں آپ کو زیادہ سہولیات مل رہی ہیں ایک شخص ہے اس کے اولاد نہیں ہوئی ایک حد تک وہ کما سکتا تھا اس نے کمایا اس کی بیوی مر گئی اس کے بعد وہ ہمت ہار گیا بڑھاپے میں جس گھر کا کرایت دس ہزار دیتا تھا چھ مینے دیا اس کے بعد گھر والوں نے کہا انکل ہمارا بھی ذریعہ ماشیر گھر کا کرایت خالی کر دیں فوٹ پات پہ سو رہا ہے اس کا حلیہ تبدیل ہونا شروع ہوا چہرہ گندہ ہونا شروع کپڑے پھٹنا شروع ہوئے ایک محلہ چھوڑا دوسرا دوسرا تیسرا چوتھا کسی تندور کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے ٹائلز پہ سو رہا ہے اس کو اگر میں عزتدار طریقے سے کمرے میں شیفٹ کر دوں رہائی جے دوں اور اس کے مرنے تک کا سامان کر دوں کہ جب وہ مرے گا عزت سے اس کو دفنا دوں اس میں کوئی غلط کام ہے ڈیر سے دو سال میں کیا فرق دیکھتے ہیں کہ زفر عباس کہاں کھڑے تھے اور اب کہاں ہیں زفر عباس یہاں کھڑے تھے کھانا ریاست کی ذیمہ داری ہے بیمار کا علاج ریاست کی ذیمہ داری ہے ایمبولنس فرام کرنا ریاست یہ سب کوئی ہمارا فلائی داری تو اس لئے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی بیشی رہ جائے حکومت ہی افسر اس کو پورا کرنا کہیں کوئی کمی بیشی اگر رہ جائے یہ نہیں کہ سب کچھ ہی ہم تو آپ کے سامنے کوبید میں ہم نے کس طرح راشن بڑھا کہ مندر کا چرچ کا لیا گردوارے کا لیا مسجد کا لیا یو سی کانسلر اپنا لیٹر ہیٹ بیج دو کوئی شہر کے موزز آدمی ہو اپنا شنافتی کارڈی کوپی بھی دو جتنا راشن لکھاؤ دیں گے کیوں قیامت تھی کہیں سے پیسے کی امید نہیں ہے اور کھانا بھی کوئی نہیں دے رہا تو کوئی تو دے گا ہم نے step لیا لوگوں نے support کیا پاکستانیوں نے چار منے دس دن وہ کام کر دیا اور دنیا میں مثال نہیں ملتی کتنی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی کانٹروورسیز کا سامنا کرتے ہیں کیا اس وقت کیا جذبات ہوتا ہے کوئی جذبات نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی دیکھیں جو کانٹروورسیز پھیلا رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو مفاد ہوگا اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا لازمی بات ہے اس سے کچھ ان کو پیسے ملیں گا ان کے بچے کھانا کھائیں گا تو اگر ہمیں دس گالیاں بکھے کسی کے بچے کھانا کھا رہے ہیں تو بھائی بیس بکھ لے ایک دو مہینے اور انتظام کر لو اتنا کام کر رہے ہیں جو کہ ابھی ہم نے بات کی کہ اگر حکومت چھوڑ دے تو آپ کی ذمیداری بنتی ہے تو آپ کا کوئی ارادہ ہے پولٹکس میں آنے کا مجھے بہت آفرہ ہوئی ہے پولٹکس کے لیکن مسئلہ یہ پولٹکس وغیرہ ہماری لائن نہیں ہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں ہمارے محرومیاں ہیں ہمارے ملک میں آپ یقین کریں کراچی سے آپ تھوڑا سا لیفٹ رائٹ نکل رہے ہیں بیس پچیس منٹ آپ کو سمجھ میں آجائے ہو سڑکے ہی نہیں ہیں وہ کیا انسان نہیں ہے ہمارے بھائی نہیں ہیں میں تو آگے کی بات آپ سے کیا کروں سہر تعلیم فلانہ بہت آگے کی باتیں ہیں کہ ہم کراچی جیسے ایک مول فلانجہ کا دیکھنا چاہ رہے ہیں اچھا تو یہ 5,000 سال انتظار کریں گے کیوں بھائی تو ابھی تو ہم اپنے لوگوں کے لئے بہت ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو وہ تمام سہولیات جو شاید مجھے اور آپ کو حاصل ہیں ہمارے اور دیگر پاکستانی بھائیوں پہ ملنی چاہیے کس بات کی محرومیاں پانی کے نام پر تم آج تک لوگوں کو بول لے کہ تھر میں پانی نہیں ہے ساٹھ ستر کسی 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 کمپنی سے بنا لے آئیے دیکھتے ہیں کون سا گوشت ستاف رہ جاتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ بلکل صاحبی حیثیت ہیں لیکن وہ آپ کے پاس آتے اور مدد چاہتے ہیں یہاں تو بہت دھوکہ ہے بہت غلط چیزیں ہیں تو کس طرح سے اس کا پتہ لگاتے ہیں یا کیا اس کے لئے نظام ہے اس وقت تو بہت لوڈ بڑھ چکا ہے پچھلے دو سالوں میں نہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے آپ جس کو یہ تصور کر رہے ہوتے ہیں شاید یہ مدد کرنے آئے جب وہ آپ سے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بات کرتا رہنا شروع کرتا ہے تو نہ آپ سوال کرنے کے قابل ہے جاتے ہیں نہ وہ جواب دینے کے قابل ہے جاتے ہیں لوگوں کی کمہ ٹوٹ گئی ہے دیکھیں ایک شخص جو اپنے چار بچوں کی فیز دے رہا تھا 20-20 ہزار روپے 80 ہزار تو یہ ہو گیا ہے یا 5-5 ہزار دے رہا تھا 20 ہزار تو مہینہ یہ ہو گیا پھر ان بچوں کی بہن کا کیرائی ہے پھر اس کے بعد اپنے گھر کا 20-25 ہزار لاکھ روپے جو وہ کماتا تھا وہ لاکھ کا لاکھ زیرو ہو جاتا تھا وہ ابھی 6 مہینے سے بے روزگار ہے منس 6 لیک تو مخروض ہو چکا ہے اور اگلے مہینے کے لیے کوئی روپے دینے کو تیار نہیں ہے تو کس کے پاس جائے گا وہ جہنی ڈپریشن میں ہیں لوگ بچے ڈپریشن میں کہ والد صاحب اتنی ٹینشن میں کیسے فیس کا بول دوں ان کو یا میں خود نوکری کروں گا آ رہے ہیں بچے ہمارے پاس کہ میں نے میٹرک کیا ہے مجھے نوکری دے دیں سر کیوں چاہیے نوکری بھائی وہ اصل میں والد صاحب کے پاس پیسے نہیں ہے والدہ بھی ڈپریشن میں ہے لڑائی ہو گئی ہے والدہ کو گھر چلی گئی ہے یوں ہو گیا ہے اصل مسئلہ کیا ہے پیسے ہی نہیں آ رہا ایک ریپو تھی والد صاحب اس کی بھی قسطے دے رہے تھے بینک کو اس کی بھی دے رہے تھے ہم فز گئے ہیں یہ میں سچ بتا رہا ہوں ہر گھر کی کہانی بتا رہا ہوں موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے آدمی کا شکل دیکھ لیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے آدمی کی شکل دیکھ لیں بہت بڑی گاڑی میں بیٹھے ہوئے آدمی شکل دیکھ لیں سب ٹینشن ہے قربانی ابھی ہی دانے والی ہے اس پہ بھی آپ کا بہت بڑا ایک کام ہے کہ کس طرح سے اس کو مینج کر رہے ہیں کیا اس کے لئے پلانز ہیں دیکھیں ہم نے جس وقت سے قربانی برائے مستیقین کا سلسلہ دس گیارہ سال پہلے شروع کیا تھا اس وقت بھی ہم نوٹ کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو شاید سال میں دو تین بار اپنے بچوں کو گوشت کھلا پاتا ہے اور آج تو یہ نوبت ہے کہ دو دو سال ہو گیا لوگوں نے اپنے گوشت کی دکھان پہ بھی نہیں گئے کس طرح کوئی جا کے آپ نے دو رشتے داروں سے بولے سو رو پہ تم دینا بیٹا کچھ تمہارے پاس جمع ہے دینا دو سو رو پہ ابو کیوں چاہیے بیٹا کل بریانی بنواتے ہیں گھر میں تین سو رو پہ لے کے جائے گوشت کی دکھانے بولے تین سو رو پہ کا گوش دینا وہ بکرے کا تو بھائی آدھا پہو ایک پہو آئے گا وہ آگے جائے بانسم کے ہی گوشی دیو فورا شاید ہڈی گوش آدھا کلو آئے گا 아 önce ابھو آ appetite ادھا کلو's گوشprov Rudy فورا بلکل بُرا نہیں ہے لوگ کس طرح سے آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں چاہتے ہیں رزا کارانہ طور پر volunteer as a volunteer کتنا رسپونس کیا رسپونس میں سمجھتا ہوں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں فیس بک کے اگر کسی پیج کی ریچ سب سے زیادہ ہے شاید جی ڈی سی کے پیج کے ملینز میں ہیں کئی سو ملینز کی ریچ ہے ہمارے کام لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پوری دنیا سے رابطہ کرتے ہیں پاکستانی ہمارے ساتھ جڑتے جاتے ہیں یہی وجہ کسی بھی واقعے سانے میں کھڑو کے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم تم سے تمہارا مذہب نہیں پوچھیں گے ہمارے یہ ادھارے کی خاص بات یہ بھی کوئی بچہ آتا ہے نہیں ہاں پر اور آکے اندر بولتا ہے کہ میرے والد صاحب مر گئے اور میں چار سال کا ہوں مجھے روٹی دے دوں ہم نہیں بولتے اس کے بات کہ اپنا نام تو بتانا اس نے بتا دیا اپنا نام ہمارے دین نے بتایا اس بچے کو یتیم بولتے ہیں میں کیا کروں اور سے نام سن گیا وہ اپنا نام مجھے بتا دے گا کہ میرا نام زفر ہے پھر میں اگلا سوال کروں پورا نام تو بتاو تاکہ میں اندازہ تو لگاوں کہ ہو کس مسلکس ہے ہم میں اتنا حسلہ نہیں ہے ایک عورت بولتی میرا شوہر مر گیا میرے دو بچے گھر میں بھوکے ہیں ہمارے لئے اس عورت کا نام بیوہ اس کے بچوں کا نام یتیم مسکین ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں آپ کو اچھا لگے کوئی بات نہیں آپ کو برا لگے ہم سب کی مدد کرتے ہیں اور اسی لائن پر ہم چل رہے ہیں ایدی ساب کو فولو کرتے ہیں اور اس بات کا ہم بابانگے دوال اعلان بھی کرتے ہیں ڈالیسز بڑا ہی ایکسپنسیف پروسجر ہے آپ اس کے لئے بھی کام کر رہے ہیں اور اگر ہم نام لیں گے تو آپ لوگوں کا لیں گے جی ڈی سی کا لیں گے اس میں کیا پلانز ہیں کتن کے شہروں میں کتنے ڈالیسز سینٹر آپ نے کھولنے کا پہلے ہیں ہمیں پچاس ڈالیسز سینٹر کراچی میں کھولنے ہیں جس کے اندر ہر سینٹر میں 600 مریضوں کو ڈالیسز ہوگا 30,000 مریضوں کو نو کیش کاؤنٹر سب کچھ فری ہوگا شکارپور کے سیول اسپطال میں جو مشین ہیں اس کے لئے ہم نے جو سندھ گورنمنٹ کی صحت کی وزیر ہیں عزرہ پیشو صاحبہ ان کو لیٹر لگ دیا ہے کہ اگر وہ سینٹر ہمیں دے دیا جائے تو وہ بھی ہم فری میں کھول دیں گے اسی گلومیٹر کے ایریہ سے سارے مریضوں کو مفت میں گھروں سے اٹھائے جائے گا چھوڑا جائے گا پھر ہی ڈالیسز ہوگا کراچی کے علاوہ ہم پنڈی لاہور اسلام آباد میں مہنچ رہے ہیں ابھی ہم سے وہاں پر ٹپل ایسوسییٹ نے اسلام آباد میں رابطہ کیا ہے اس کے علاوہ ہم سے وہاں پر ایڈی ایسٹیٹ والے جو عدیل ملک صاحب انہوں نے رابطہ کیا ہے ہم یہ پورے پاکستان میں پھیلا رہے ہیں دیکھیں ایک میڈل کلاس بھی آدمی جو ہے اس کی والدہ والد بھائی بیٹے کو ہفتے میں تین ڈالیسز ہو رہے ہیں ایک ڈالیسز پرائیوٹ ہسپتال میں نو ہزار روپے کا ہو رہا ہے تو ہفتے کے ستائیس ہزار مہینے کے ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے اور اگر آپ سرکاری ہسپتال دوسری شہر میں رہتے ہیں شکارپور سے اپنے مریض کو کراچی لا رہے ہیں اور پھر واپس لے کر جا رہے ہیں تو ہفتے میں تین دفعہ آنا اور جانا اور اگر یہاں گھر لے لیتے ہیں پوری فیملی سے کٹ کر تو یہ خرچہ اور بڑھ جائے گا تو بات یہ کہ اگر کوئی شخص پرائیوٹ ہسپتال کے پیسے دے سکتا ہے ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے اور آج اس پر برا وقت آگیا ہے تو پھر وہ اپنی ماں یا باپ سے معذرت کرتا ہے کہ امی اب ہم ڈالیسز نہیں کر آسکتے بھلے اللہ کیاں جا کے شکایت کر دینا ہے کتنی بھیک مانگے گا اس کا بیٹا کس کس کے پاس جائے گا اگر امی کو بچانا ہے نوہزار دے دینا ایک دن بعد پھر امی کو بچانا ہے نوہزار روپے دے دینا سرکاری سپسالوں میں آپ کے سامنے پوزیشن ہے تو ہم نے کوشش کی ہے ہم کریں اور ایسا ایوٹی جتنا تو ہم نہیں کر سکتے بہت بڑا کام ہے بلکہ ان کے تو ون پرسن بھی نہیں کر سکتے لیکن ہماری کوشش ہے ہر علاقے میں ڈالی سے سینٹر کھول دیں پاکستانی مقیر حضرات پوری دنیا میں جہاں جائیں وہ ایک سینٹر کھڑوالے پانچ مشینے لگوانی ہیں وہ دے دیتے ہیں پیسے بھئی چودہ پندر لاکھ کی ایک مشینے یہ لو پانچ مشینے لگا لو اس کے بعد ہر مہینے کو اس کے خرچے مقیر حضرات سے رابطہ کر رہے ہیں ایک مریض میں تین ہزار کے خرچہ رہے ہیں ایک سینٹر میں چھے ہزار مریض ہیں سو مریض کا تین لاکھ آپ دے سکتے ہیں ہر مہینے آپ کا نام لکھے لگا دیں گے ہر مہینے آپ دے رہے ہیں تو چھے چھے مریضوں کی ذمہ دے رہے ہیں پورے کراچی پورے پاکستان میں سسٹم کو پھیلا رہے ہیں لوگ مشکل میں ہیں ہم اپنے طور پر اپنا حصہ دالیں ڈاکٹرز آپ کا ساتھ دیتے ہیں کوپریٹ کرتے ہیں ہم تنخہ دے رہے ہیں اچھے دکٹرز کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ سے کہے کہ نہیں ہم بغیر تنخہ کیا آپ کے ساتھ تعمے پر اپکتے ہیں لیکن جب آپ کو کوئی سسٹم رن کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر آپ نے ذمہ داری لینے لوگوں کی جانوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے تو اس میں آپ کو اپنے پاس arner لوگ رکھنے ہوتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے تو ذمہ داری پر پوراک سسٹم بنایا جاتا ہے وہ شمعہUREποین جو slowdown hoşہ ہم wird ہم تو Eric ڈاکٹرز ، تم اب جا کے نوکری کرو گے تمہیں چکر بکر انشاءاللہ نہیں آئیں گے ہم اس کی ذہنی تربیت بھی کرنا تاکہ وہ شخص اپنے پاؤں پر کھڑا یہ کون سا سسٹم ہے بندر ڈیالیسز پر آیا آپ نے اس کا ذہن منا دیا کہ تمہارا سفر اب قبرستان کی طرف شروع ہو گیا نہیں بھائی لوگ تیس تیس سال زندہ رہتے ہیں دوسرے ممالک میں تو یہاں کیوں نہیں بھائی دفر باز کی اپنی پرسنل لائف کیا ہے بس یہی ہے پرسنل لائف جو آپ دیکھ رہیں گے اس کے لاوہر کچھ نہیں سب کچھ یہی ہے ہم دوسروں کے لئے جیتے ہیں ہماری فیملی قربانی دیتے ہیں مذہبی انتہا پسند پیچھے لگے ہیں کسی دن بھی مار دیں گے جس طرح وہ تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے خلاف ویڈیوز دال لے ہوتے ہیں جس طرح لوگوں کو اکسار رہے ہوتے ہیں کہ مار دو مار دو مار دو تو مار دیں گے اور کون بہت سارے لوگ مار ہیں ہم نے اتنے انسانی تلے کام کرنے لے دوستوں کی جنازے اٹھائیں اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنا ہے تو اب بالکل در نہیں لگتا کسی سے در ہے شروع میں لگتا تھا جب اس کو جوئی گیا تھا ہاں اس وقت در تو نہیں لگا لیکن پاؤں اس وقت بہت زیادہ کام پاس اس وقت ایک تھانے سے فون آیا اور انہوں نے بولا جی آپ کی ایمبولنس ہم تھانے میں لیا ہے اور آپ کے ڈائیور جو ہے ایمبولنس کا اس کی باڈی اباسی شیفٹ کر دی ہے تو پاؤں کام گئے یہ کیا بول رہا ہے گئے اباسی شہید گئے وہاں گئے معلوم ہوئے دیکھا ڈرائیور اس چھناک میں نہیں آ رہی اس کی شکل وہاں کھڑے ہو اس کے آفیس فون کے ایچ آر میں اس کا ڈیٹیل دو فون کیا اس کی بیٹی کو اس کے گھر فون کیا اس کی بیٹی نے اٹھایا ہے میں نے بولا زفرباد کر رہا ہوں جے ڈیسی سے جی انکل میں آپ کی بڑھ بڑی فین ہوں میرے پاپا آپ کیاں تو کام کرتے ہیں بیٹا اباسی کی مورچری آ جاؤ اچھا انکل آ رہی ہوں آ رہی ہوں میں نے کہا کوئی ہے گھر میں امی یا بڑے نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے ابو ہے امی کام کرنے گئی ہے کہاں آنے انکل بیٹا اباسی کی مورچری خوش ہو گئی انکل کا فون آیا تھا زفر انکل کا فون آیا تھا کیا بولا زفر انکل نے اباسی کی مورچری آ جاؤ یہ کیا ہوتی ہے پھر کسی نے مولینے بتایا مورچری تو مردہ خانے کو بولتا ہے ہم کھڑے میں اباسی میں کہ اب آنے والا ہے کون آئے گا پھر کہلے پہلے مولینے کے کچھ مرد آئے کیا ہوا ہم نے کہا بھائی مریض کو لے کر آ رہا تھا جنا سے یہ کونسی اونیسٹی اردو سائنس کے سامنے کسی نے سر پہ چار گولیاں ماری چلا گیا اب اس کے بعد اس کی بیٹی آ رہی ہے بھاگتی ہوئی ہے انکل میرے بابا کا کیا کھسور تھا وہ تو ایمبولنس سے لاتے دے اس کی بیوی آ رہی ہے اس جیسے پانچ واقعات فیس کی ہیں ان سب کی فیملیز کو اپنی بہنیں اپنی بیٹیاں بنا کے رکھا ہوا ہے ان کی شادیاں ان کے بچوں کی فیسے ہیں ان کے مکان شفٹ کرانا ان کے بچوں کو موٹسیکلیں دلانا ہر مہینے ان کا خیال رکھنا ہے یہ ذمہ داری ہے کھسور کیا تو ان کا تو اس لائن پہ کام کرنا آسان نہیں ہے آپ فیس بک پہ لکھ لیں ہمارے خلاف کس مذہبی دہشتگرد کی آپ کو ویڈیو نہیں ملے گی دیکھ لیں کھسور کیا ہے کہتے ہیں سب کوئی کرنے کی بات نہیں کرو ہماری محنتیں اتنے سالوں کی کیا محنتیں بھائی سب انسان برابر ہیں بلکل جیس تلخ حقیقتوں کے بعد اور اس واقعے کے بعد میں تو بلکل سپیچلس ہوں اور انہی حقیقتیں ہیں بلکل ہمارے ملک کی ہمارے شہر کی ہمارے لوگوں کی اور عبرتناک حقیقتیں ہیں اور بدقسمتی ہے ہماری ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اگلی اپسوڈ تک کے لئے میرا انتظار کیجئے گا آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے وائس آف سندر اللہ حافظ اور آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے میکم کچھ ٹھائی